امیر المومنین سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار خلافت کھلا ہوا تھا مقدمات پیش ہو رہے تھے مظلوموں کی داد رسی کا سلسلہ جاری تھا کہ ناغا ایک خوبصورت نوجوان کو دو طاقتور آدمی پکڑے ہوئے علائے اور فریاد کی امیر المومنین اس ظالم سے ہمارا حق دلوایا جائے یہ ہمارے بوڑے باپ کا قاتل ہے امیر المومنین نے خوبصورت نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تم صفائی میں جو کچھ کہنا چاہتے ہو کہہ سکتے ہو نوجوان نے بیان دیا میرا اونٹ ایک باغ میں چلا گیا باغ کے بوڑے مالک نے پتھر مار کر میرے اونٹ کی آنکھ پھوڑ دی مجھے بھی تیش آ گیا اور میں نے پتھر کھیج کر اسے مارا میرا ارادہ اس کے قتل کا نہیں تھا لیکن میری شامس سے وہ مر گیا امیر المومنین فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ صادر کرتے ہوئے فرمایا چونکہ تم نے اقبال جرم کر لیا اس لیے اسلام کے قانون تازیرات کے مطابق تم سے قصاص لیا جائے گا اور خون کا بدلہ خون نوجوان نے کہا اسلام کے قانون اور عدالت کے سامنے میں اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں لیکن اتنی بات عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں کہ میرا ایک نابالغ بھائی ہے باپ نے مرتے وقت اس کے حصے کا سونا میرے حوالے کیا تھا میں نے اسے ایک ایسی جگہ دفن کر دیا جس کا علم میرے سوا کسی کو نہیں ہے اگر میں سونا اس کے حوالے نہ کر سگا تو قیامت کے دن میں اپنے باپ کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا اس لیے مجھے تین دن کی محلت دی جائے میں اپنے فرض سے سبک دوش ہو کر واپس آ جاؤں گا تو مجھ پر قصاص جاری کر دیجئے گا امیر المومنین نے تھوڑی دیر غور کرنے کے بعد فرمایا عدالت کے سامنے اپنا زامن پیش کرو نوجوان نے حاضری نے مجلس پر ایک امید بھری نگاہ ڈالی سوری مجلس میں کوئی بھی اس کا شناسہ نہ تھا مایوس ہو کر بیٹھ گیا اتنے میں ایک صحابی رسول حضرت عبوظر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے اور آواز دی امیر المومنین میں اس نوجوان کا زامن ہوتا ہوں اسے تین دن کی محلت پر رہا کر دیا جائے ایک جلیل و قدر صحابی کی زمانت پر نوجوان کو رہا کر دیا گیا پہلا دن آیا گزر گیا دوسرا دن گزر گیا آج تیسرا دن ہے دربار خلافت کھچا کھچ بھرا ہوا ہے دونوں مدعی بھی حاضر ہیں حضرت عبوظر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے بھی موجود ہیں لیکن نوجوان ابھی تک پلٹ کرنا آیا تھا جون جون انتظار کا لمحہ گزرتا جاتا تھا لوگوں کی تشویش بڑھتی جاتی تھی مدعیوں نے کہا اے عبوظر ہمارا مجرم کہا ہے جواب دیا تیسرے دن کا پورا حصہ جب تک نہ گزر جائے اس کا انتظار کیا جائے اگر وہ وقت مقررہ پر نہیں آیا تو قصاص کے لیے میری گردن حاضر ہے حضرت عبوظر کے اس جواب پر صحابہ اکرام آپ دیدہ ہو گئے اور ان کا ازتراب بڑھ گیا صحابہ نے بڑی لجاجت کے ساتھ ان مدعیوں سے کہا تم خون بہا قبول کر لو ان مدعیوں نے جواب دیا ہم اپنے باپ کے قتل کا بدلہ خون ہی چاہتے ہیں امید و پہم کا یہ عالم تھا کہ سامنے سے اڑتا ہوا غبار نظر آیا گرد ہٹی تو پسینے میں شرابور مجرم نوجوان کھلا تھا تماشائیوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی امیر المومنین نے نوجوان سے مخاطب ہو کر فرمایا سزا تو تمہیں بعد میں دی جائے گی پہلے ایک بات سنو تمہیں تین دن کی محلک ملی تمہارا پتانہ نشان کسی کو معلوم نہ تم کسی کے یہاں شناسائی سزائے موز سے بچنے کے لیے تم فرار بھی تو ہو سکتے تھے نوجوان مجرم نے بھیگی پلکوں کے سائے میں کھڑے ہو کر جواب دیا امیر المومنین میں فرار ہو کر کہاں جاتا یہاں نہ سہی وہاں سزا ملتی لیکن قیامت تک اسلام کے دشمن یہ تانہ دیتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اہد شکن ہوتے ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ زمین پر میرے خون کا دھبا چند دنوں کے بعد مٹ جائے گا لیکن اہد شکنی کا دھبا اسلام کے دامن پر ہمیشہ کے لیے نمائی رہے گا نوجوان کے اس بیان پر لوگوں کے دل بھر آئے آنکھیں عشق بار ہو گئیں اور اسلام کے اس رکت انگیز محبت پر صحابہ کرام کا پیمانہ لبریز ہو گیا اب امیر المومنین حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب تھے ہے ابو ذر تم بغیر سوچے سمجھے کہ ایسے شخص کے زامن کیسے بن گئے جس کی تم سے کوئی شراسہ ہی نہیں تھی نہ اس کا پتا جانتے نہ اس کا نشان جانتے نہ اس کا قبیلہ جانتے ایک رہگیر پردیسی کی سزائے موت کا بار تم نے اپنے سر پر لے کر کتنا علمناک اقدام کیا تھا اگر خدا نہ خواستہ وہ نہ آتا تو آج ابو ذر کے ماتم میں مدینے کا کیا حال ہوگا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ میں بیتاب ہو کر کھڑے ہو گئے حرص کی امیر المومنین ایک ابو ذر نہیں ایک ہزار ابو ذر مدنی سرکار کی ادائے رحمت پر قربان ہیں ایک غریب الوطن مجرم تاجدار کونین کے غلاموں کے درمیان کھڑا پناہ ڈھونڈ رہا تھا اس کے چہرے کی افسردگی اور نگاہوں کی یاس مجھ سے دیکھی نہ گئی میں نے سوچا وقت کا کافلہ گزر جائے گا نشان قدم باقی رہے گا کہیں آنے والی دنیا یہ نہ کہہ دے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں میں اتنی بھی غمگساری کا جذبہ نہیں تھا کہ اپنے ایک بھائی کو تین دن کے لیے پناہی دے دیتے میرے المومنین آئیے تانہ مدینے کی بھری آبادی میں ایک غریب الوطن مجرم کو کوئی زامن نہ مل سا گا ہمیں مر جانے کے لیے کافی نہ تھا ہم زامن نہ ہوتے جب بھی آج ہماری موت کا دن تھا حضرت عبوزر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو جواب دے کر جو ہی بیٹھے وہ دونوں مدعی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے امیر المومنین ہماری بھی سنیے تاریخ اسلام کی شارہ روشن کرنے میں ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں رہنا چاہتے ہم بھی یہ برداش نہیں کر سکتے کہ آنے والا مورخ مدنی سرکار علیہ السلام کے غلاموں کو یہ تانہ دے کہ ان میں اتنا بھی جذبہ رحم نہیں تھا کہ واپس لوڑ کر آنے والے مجرم کو معافی کر دیتے یا امیر المومنین گوا رہیے کہ ہم اپنے باپ کے خون کا دعویٰ واپس لیتے ہیں اور دل کی اتھا گہرائی سے اپنے بھائی کو معاف کرتے ہیں مدعی ابھی بیان دے ہی رہے تھے کہ عدالت فاروقی سے مبارک بات کا شور اٹھا مبرو 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 ہر آنکھ آج خوشی سے پرنم تھی ہر چہرہ شگفتہ تھا ہر نظر مخمور تھی اور ہر دل گویا مسررس سے جھوم رہا تھا لیکن وقت کا یہ کاروان یہ درد انگیز نظارہ دیکھ کر حیران تھا حیرت میں دیکھتا ہی چلا گیا اب وہ وقت پلٹ کر نہیں آسکا دیکھے مکی کو دونوں پیاروں کو سلام